ہمارا یہ اخیدہ ہے ہمارے نبی اگر چاہے اللہ کی حطا سے مردے بھی زندہ ہو جائے یہ تبلیغ والنگا نہیں ہے یہ نہیں نہیں مردے زندہ کرنے کا کام کسی کا نہیں صرف اللہ کا ہے انہوں بولتے ہیں مگر ہمارا اخیدہ کیا ہے ہمارے نبی کسی کو تھوکر بھی نہیں مارے سرکار تھوکر مارے تو کیا ہوتا تھا کی نہیں معلوم مگر آئیے ایک واقعہ آپ کو سنا تو بات آگئی تو سنا دیتا ہوں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں سرکار پیٹ پہ پتھر پہ پتھر باندے دل میں خیال آیا چاہو کے گھر میں پوچھیں گے آئے سیدھا اپنی بیوی کو بولے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے گیا لے ایک بکری کا بچہ ہے تھوڑا کھانا بنا سکتے روٹیاں بن جاتی ہے اچھا میں رسول اللہ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں آپ ایک کام کیجئے میں بکری کا بچہ زبا کر دیتا ہوں ان کے دو بیٹے تھے حضرت جابیر کے اور جیسے آپ نے بکری کے بچے کو زبا کر رہے تھے نا ایک بیٹا دیکھ لیا زبا کر کے آپ گوش اپنے اہلیہ کو دیئے چلے گئے جا کر حضور کے کان میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ چند صحبہ چند صحبہ گھر میں کھانا تھوڑا ہے آپ چند صحبہ کے ساتھ آئیے کیونکہ میدان میں بہت صحبہ تھے گھر تشریف لائیے دعوت دیا حضور خبول کر گئی ہے ادھر حضرت جابیر کے بیٹے نے جو بکری زبا کرے سے مندر دیکھا تھا نا ہاتھ میں چھوڑی لے کر اپنے چھوٹے بھائی کو لکے چھت پو چڑے بولے بھائی آئیے میں بکری اببانی کیسا زبا کی بتاتا ہوں بھائی کو لٹائے گلے پہ چھوڑی چلا ہے بچہ مر گیا ایک چیخ مارے ماں چیخ سن کر اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک بیٹے کا انتخال وہاں خون جا رہا ہے ہشک رواہیں مانگے فوراں بچہ خوف سے جس نے چھوڑی چلایا وہ پیچھا اسی ماں کے در سے جاتے جاتے چھت سے گر کے وہ بھی انتخال ہوئے ایک وقت میں دونہ سے حضرت جابیر کی بیوی اپنے دوروں مرے ہوئے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگا کر ایک کمرے میں لائی ایک چادر اڑا کر سلا دیتی ہے پہلے رسول آئیں گے مہمان نوازی ہوگی حضور کھانا کھا کے جانے کے بعد ہم اپنے بچوں کو دفن کرنے کا انتظام کریں گے کتنا بڑا دل ہے سوچی رہا کیا ہمارے گھر میں ایسا واقعہ ہوئے تو ہم برداشت کریں گے آپ کے گھر میں فنکشن چل رہا اگر بچہ چھتوں سے گرہ ٹانگ ٹڑ گئی پورا فنکشن کا موڑ آف ہو جائے گا شادی ہو دنیمہ ہو کچھ بھی ہو جائے مگر صحابہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں اپنی آماز سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں حضرت جابیر کی بھی نہیں ہے کسی کو کچھ بولا نہیں چھاٹی پیٹ کا بول نہیں آنکھوں میں آنسو آئے پوچھ لیتی ہے کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے ادھر صحابہ سرکار نے اعلان کر دیا اوہ میرے آسمان کے چمتی ویدائیت کے ستاروں چلو آپ جابیر کے گھر دعوت ہیں وہاں چلیں گے ایک نہیں دونے یہ پوری جماعت آ رہی ہے حضرت جابیر گھر پوچھے ان کی اہلیہ نے کہہ دیا کہ اس طرح آپ کے جانے کے بعد دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا سنتے ہی آپ کے آنکھوں سے ہاں سنکلے انہا اللہ و انہا الہی رانی انہوں پڑھ کر آپ بھی پرداش کرتے ہیں فرمانے لگے پہلے رسول آئے وہ آ کر کھا کر جانے کے بعد ان کی مہمان نوازی ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کے کفن دفن کا انتظام کر دیں گے دونوں بیاں بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہو گی ادھر سرکار ایک اکیلے نہیں آتے چار صحابہ کے ساتھ نہیں آتے ایک جماعت لے کر آ رہے ہیں حضرت جابیر حیران ہو گئے ایک تو گھر میں دو ناشے ہیں دوسرا کھانا بھی کم ہے مگر سرکار پورے صحابہ کو لے کر آئے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا بتائیے سرکار اتنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں خربان جاؤ جابیر کی اہلیہ پر کہنے لگی خبراتے کیوں ہو جب وہ لائے ہیں تو وہی انتظام کر دے گئے حضرت کرنے کی ضرورت نہیں ایسا ہی گا تھا صحابہ جانتے تھے صحابیات جانتے تھے اللہ اکبر حضور آگے دسترخان بچھایا گیا سرکار نے کھانا کہاں طلب کیا گیا کار مختصر کھانا تھا سرکار اس ہانڈی میں اپنا دعا دہنگا میں اللہ اکبر آئے دستر پر بیٹھ جاتے ہیں آپ جیسے دستر پر کھانا لائے گیا سرک جو جاتا ہے آپ دستر پر کھانا لگنے کے بعد کوئی کھانا شروع نہیں کرتے حضرت جابیر کھڑے ہیں حضرت جابیر کے احیات دیکھ رہی ہیں ہاں دینے کے تاغر رہتے گئے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے علمے خیاب بتا کر دیا ہے نبی سب جانتے ہیں دنیا میں کہاں کیا ہو رہا یہ بھی رسول جانتے ہیں حضرت جابیر کے گھر میں دستر لگا ہے اور ہر کمبر دو بچوں کی لاشو پر ہی ہے اور مار کے دن میں غمائی کا سمندہ تھاپے مار رہا ہے مگر آنسو نکلتے رہی ضبط کر رہی ہے نبی دیکھ رہے ہیں جابیر کے دل کے اپر آنسو نکل رہے ہیں مگر آنکھوں میں ظاہر نہیں ہوتے ضبط کر رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہم دیکھ رہے ہیں فرمات جابیر تیرے بچے کہاں ہے جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا شروع نہیں کریں گے حضرت جابیر گئے جا کر کہلے دیکھے کیا کرو نبی بچوں کو طلب پر رہے ہیں کہہ دینا رسول اللہ سے ہمارے بچے کہتے ہیں نیم میں سو رہے آقا سے کہہ دینا بچے نہیں اٹھے گئے آقا گریبی میں سو گئے ہیں کہہ دینا اتنا آقا رسول اللہ سے کہتے ہیں آقا میرے بچے سو چکے ہیں آقا کھا لیجئے کہا کہ جابیر جاب تیرے بچوں کو میرے پاس لے پرا انہیں جناہ دینا پھر حیلان ہو گئے پھر واپس آتے آقا آپ شروع کر دیجئے میرے نبی کو چلا لیا جابیر تیرے بچوں سے کہہ دینا محمد بلا رہے ہیں ہمارت جابیر کے رنگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاحبہ نے کہا اے جابیر تمہیں معلوم رہی نبی تو عالم ہے جیسے جابیر پہنچے وہ کمرے میں جہاں بچوں کی مدارہ سے بچوں کو پکارتے ہیں اے بلے جگر کے تکڑوں تمہیں محمد بلا رہے ہیں پناہ کی صدی خصم دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں چادر نکھانے مصطفہ کے ساتھ سرخان کے بر جاتے ہیں مردہ زندہ ہو گئے پناہ یہ جناہ رنگ اگر دل میں نقش کر لے پناہ کی صدی خصم وہ جہاں نبی ہرگیس نہیں جائے گا اللہ مردہ محمد کی برکت سے ہمیں بھی چندت عطا کر دے گا اب جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہ عقیدہ تبلیغیوں کا نہیں ہے اہل حدیثوں میں نہیں ہے بات پر فقہوں میں نہیں ہے ہر آنکھ موقع کر کے تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اہل سنت قطر سنیے گا ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں